اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا دوستو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم جب ٹریلے سے سامان اتار رہے ہیں سکالہ اتار رہے ہیں یا پھٹے اتار رہے ہیں یا سمٹ اتار رہے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو گاڑی جو ہے وہ ٹریلے کے کتنے قریب لے کے جانے چاہیے دیکھو وہ ٹریلے کی جو پھیلی پٹی ہے اور اس میں کتنا وقفہ ہے تقریباً ایک فٹ کا وقفہ ہے صحیح ہے ٹریلے سے ایک فٹ جو ہے یہ پیچھے رکھنا چاہیے ایک فٹ لازمی پیچھے رکھنا چاہیے کیونکہ اگر ٹیچ ہوگی تو پھیلی پٹی جو ہے وہ ٹریلے کو نقصان ہو جائے گا یا ٹائر کو لاکھ سکتی ہے گاڑی نقصان ہو سکتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹریلے سے ایک فٹ گاڑی پیچھے رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے بوم کھول لینا ہے بوم کھول ہوگے ٹھیک ہے یہ سامنے پائلٹ پڑا ہے دیکھو آپ بوم کھول ہوگے آرام سے آپ نے وہ پائلٹ اٹھا لیا گاڑی کو زیادہ آگے ٹریلے کے ساتھ ٹیچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے ابھی بوم بند ہو گیا صحیح ہے ابھی آرام سے آپ نے گاڑی پیچھے لے گیا آنی ہے دیکھو ٹریلے کے ساتھ گاڑی ٹیچ بھی نہیں ہوئی ہے اور ہم نے آرام سے سامان بھی اٹھا لیا ہے ابھی ہم لوگ جلدی جلدی سامان اتار رہے ہیں ابھی دری نیچے رکھ رہے ہیں تو اس کو بعد میں کسی جگہ پہ سیڈ پہ رکھ دینا ہے ابھی ہم لوگ ٹرالا خالی کریں گے اس کے بعد آگے لے کے جائیں گے صحیح ہے تو ہمارا دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ لوگوں کو اپریٹری کے بارے میں تھوڑا بہت معلوم ہو جانا چاہیے صحیح ہے جو لوگ اپریٹری کے شوقین ہیں صحیح ہے دیکھو ابھی کتنا دور ہے ٹرالا کتنا دور ہے اور ہم نے گاڑی ادھر روک دی ہے صحیح ہے ابھی اس کو زیادہ اتنا نزدیک جانے کا ضرورت نہیں ہے ابھی دیکھو سکین جو ہے وہ ٹرالے کے نیچے چلی گئی ہے صحیح ہے ابھی آپ نے ادھر گاڑی روک دینی ہے ٹرالے کے کتنے دور ٹائر کتنا دور ہے گاڑی سے تقریباً دو فٹ ٹائر دور ہے ٹھیک ہے اس لئے ہم نے ادھر سے بوم کھول لیا بوم جب کھول لیا آپ نے تو آرام سے بوم کھول کے آپ نے لوڈ اٹھا لیا جب لوڈ اٹھ گیا آپ نے ادھر سے گاڑی واپس بیچھے لے لینی ہے زیادہ آگے ٹائر کے ساتھ گاڑی ٹیچ کرنے کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر ٹائر پٹ گیا یا لائٹ نقصان ہو گیا فائدہ نہیں ہے دیکھو بھی گاڑی کتنے دور ہے ٹرالا آپ سے کتنا دور ہے ٹرالا ٹھیک ہے آپ نے گاڑی ادھر سے سیدھا کر لینا ہے صحیح ہے آپ نے ادھر سے گاڑی سیدھا کرنا ہے آرام سے بوم زیادہ اوپر ڈاؤن کرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے نیا آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بوم اوپر کرتا ہے کبھی نیچے کرتا ہے دیکھو آرام سے آپ نے لوڈ اٹھا لینا ہے ابھی ہم نے ادھر گاڑی روک دیا ہے صحیح ہے ابھی اتنا ٹرالے کے زیادہ نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہم نے بوم کھول دیا بوم بھی کھول دیا اور دیکھو ہمارا لوڈ اٹھ گیا آپ جتنا ٹرالے کی نزدیک جاؤگے آپ سے ہو سکتا ہے نیا آدمی ہو بریک نہیں لگے گی یا لائٹ ٹوٹے گی یا ٹائر پھٹے گا نقصان ہوگا ٹرالے والے کا اور نقصان ہوگا سکتا ہے ٹرالے والے کا بھی ٹھیک ہے دیکھو ہم نے کتنا بوم کھولا ایک فٹ بوم کھولا اور ہم نے ادھر لوڈ رکھ دیا ٹھیک ہے آرام سے گاڑی پیچھے کیا بوم کو اوپر کر لیا بوم اوپر ہو گیا ابھی پیچھے اتنا جگہ نہیں ہے ہم نے گاڑی آگے کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جگہ پیچھے تھوڑی ہے کیبل پڑی ہوئی ہے پیچھے ہماری کرین کھڑی ہے اس کے ساتھ فور گریپ ٹیچ ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ہم نے ابھی گاڑی سیدھی کرنا ہے جب گاڑی سیدھی ہو گئی ہے آپ نے اس ٹائر میں بھی دیکھنا ہے وہ سامنے شیشے میں جو پیچھے والا ٹائر ہے اس کو بھی دیکھنا ہے سہی ہے دیکھو یہ سامان پڑا ہے جگہ تھوڑی ہے آپ نے کیا کرنا ہے بوم اوپر کرنا ہے بوم اوپر کیا ہرام سے گاڑی دور سے ہی سیدھا کر لیا ٹھیک ہے جب گاڑی سیدھا ہو گیا دیکھو ابھی بلکل لوڈ کے براپر ہو گیا گاڑی آپ نے روک نہیں ہے ادھر روک کے ارام سے آپ نے بوم کھولا ہے بوم کھول دیا آپ کو گاڑی کے زیادہ جانے نزدیک جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بوم کھولا سکین جو ہے پائلٹ میں ڈالی دیکھو پائلٹ اٹھ گیا کیوں آپ جتنا نزدیک جاؤ گے ٹائر کے نیچے اتنا ٹائر کا نقصان ہوگا ٹریلے والے کا نقصان ہوگا اور دوسرے نمبر پہ آپ کا مدیر ہے منیجر پاس کھڑا ہے یا کوئی بھی انجینئر کھڑا ہے وہ آپ کو گر گر کرے گا کس لیے کرے گا وہ بولے گا کہ آپ نے اس کا پیسہ دینا ہے لائٹ کا پیسہ دینا ہے یا ٹائر کا پیسہ دینا ہے آپ اپریٹر نہیں ہو لہذا آپ نے کوئی بھی سامان اتارنا ہے ٹریلہ خالی کرنا ہے یا لوڈ کرنی ہے کچھ بھی کرنا ہے آپ نے بالکل آرام سے دیکھ کے پیچھے والے دیکھو گلاس ابھی وہ ٹائل کا بندل پڑھا ہے سہی ہے ہم نے ٹائل والے بندل سے گاڑی بچایا ٹائر اور دوسری طرف جو گلاس ہے دیکھو سامنے نظر آ رہے ہیں آرام سے پیچھے جگہ خالی ہے سہی ہے اس کے پیچھے بھی جگہ بالکل خالی ہے ٹھیک ہے آپ نے دوسرا بھی دیکھنا ہے یہ نہیں ہے ایک ہی ٹائر کو دیکھنا ہے اور دوسرا جا کے کسی چیز کے ساتھ لگے اور نقصان ہو جائے سہی ہے ابھی ہم نے ادھر گاڑی روک دی ہے دیکھو گاڑی سیدھی کی کتنا دور ہے سامان کتنا دور ہے گاڑی کتنا دور ہے تین میٹر گاڑی دور ہے یہ کہہ اگر آپ نئے آدمی ہو آپ زیادہ نزدیک نہیں جاؤ اگر آپ اپریٹر ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں آپ نزدیک جا کے اس کو راکھ دو ٹھیک ہے ابھی آپ تین میٹر دور ہو کیونکہ اگلا بھی پائلٹ پڑا ہے اب یہ دوسرا آپ نے اٹھایا ہے اس کو بوم کے ذریعے کھولو ٹھیک ہے ابھی در آدمی بھی نہیں ہے کوئی اشارہ دینے والا آدمی نہیں ہے آپ نے آرام سے بوم کھولنا ہے ابھی ہم بوم کھول رہے ٹھیک ہے اگلا جو پائلٹ ہے وہ پڑا ہوئے ابھی تھوڑا سا بھی ٹیچ ہوگا ابھی ٹیچ ہو گیا دیکھو اگلے پائلٹ کے ساتھ ٹیچ ہو گیا ابھی ہم نے اسی جگہ پہ رکھ دیا صحیح ہو گیا ابھی ہم نے بوم پیچھے کیا گاڑی پیچھے کیا اور بوم اوپر گھر دیا اتنی سی بات ہے آپریٹری جو ہے کوئی مشکل نہیں ہے اتنا کام مشکل نہیں ہے آپریٹری کا لیکن کیا اس میں دیان ضروری ہے تو چلو ٹھیک ہے دوستو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے سمجھا جائے صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ہے شیئر کر دیں اور لائک کر دیں ٹھیک ہے میر بانے